قرآنی نبط حیاتی قرآنی طہرداتی قرآنی عسمت امری قرآنی قوق نجاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ ذرکشی مفسرین میں سے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا قرآن تو کہتے ہیں نا پڑھی جانے والی چیز قرآن لیکن اگر اس کا کوئی نام ہوتا جیسے انجیل نام ہے زبور نام ہے تورات نام ہے ایسی اگر قرآن کا نام رکھا جاتا تو وہ سورہ ابراہیم کی یہ آیت اس کا نام بنتی حَذَ بَلَاغٌ لِلنَّاس یہ اللہ کا پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لئے یہ اللہ کا پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لئے تو اللہ کا شکر ہے اس عمت کے علماء وہ اللہ کے اس پیغام کو اگلی نسلوں تک پہنچاتے رہے سناتے رہے ایک قطاعی میں پوری عمت شریک ہے اور مجرم ہے کہ ہم آخری نبی کی آخری عمت تھے ہمیں اس پیغام کو لے کر پوری دنیا کے پاس جانا تھا اور انہیں سنانا تھا یہ ہم نے چھوڑ دی اس لئے پہلے سات سو سال سے کوئی قوم اسلام میں داخل نہیں ہوئی افراد داخل ہوئے ہیں قوم آخری قوم جو اسلام میں داخل ہوئی وہ تاتاری ہیں ابھی اس کو چھوڑ کراؤ وہ تاتاری ہیں آخری قوم جو اسلام میں داخل ہوئی شیس سو چھپن ہجری میں بغداد کو حلاقو خان نے تباہ کیا تو کوئی اس کے بیس سال کے اندر اندر بیس سال کے اندر اندر ساری تاتاری قوم مسلمان ہوئی دعوت کے ذریعے سے وہ ایک الگ کہانی ابھی میں وہ نہیں سنانا چاہتا لیکن اس کے بعد آج تک کوئی قوم پوری کی پوری اسلام میں آئی ہو کوئی نہیں کہ اس امت نے پہنچانے کا کام چھوڑ دیا حالا بلاغ للناس آپ اس میں تو مدرسے بھی ہیں خانکاہیں بھی ہیں درس قرآن بھی ہیں درس حدیث بھی ہیں اور قرآن کی تفاصیر بھی ہیں ہر زبان میں ہیں خلاصے بھی ہیں تفصیل بھی ہے اجمال بھی ہے بہت کام لیکن یہ دنیا تک جانے والا جو تھا بہذا بلاغ للمومنین تو نہیں یہ پیغام ہے ایمان والوں کو سنانے کے اللہ کیا فرمان ہے بلاغ لناس پیغام ہے لوگوں کو سنانے کے ہم بھی جو ابھی بیٹھے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں تو خیر بارہ میری سر میں درد ہے میں تمہید مختصر کر کے کل پہلے پارے میں ایک بڑا اہم مضمون آیا تھا جو عبادت ایمانیات اور معاشرت سے متعلق ہیں کہ وَإِذْ أَخَثْنَا مِيْفَاقَ بَنِي إِسْرَائِلِ اللَّهَ تَعْبَدُوا اِلَّا اللَّهُ یہ آگیا ایمان اور عبادت کہ کسی بھی انسان کی کامیابی یا عزت یا بڑائی کے دو پر ہیں دو پہلو ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ سے جڑ جائے اور دوسرا ہے اللہ کے بندوں سے جڑ جائے اللہ کے بندوں سے کٹے گا تو ایک پر ہے پرواز نہیں اللہ سے کٹے گا ایک پر ہے پرواز نہیں دونوں پروں سے اڑے گا تو پرواز ہے اللہ سے جڑے گا بندگی کے ساتھ بندگی میں دو مطلب ہیں جو کہا ہے وہ کرے جس سے روکا ہے چھوڑ دے تو اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے گا اب لوگوں سے تعلق کیسے ہوگا وہ ہوگا اچھے اخلاق کے ساتھ اس صبر کے ساتھ وہ کیا ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانِ وَالْدَيْنِ وَوِالْقُرْبَا دُشْتِدَار وَالْيَتَامَا يَتِيم وَالْمَسَاقِيم اور غریب لوگ ایک ایک رشتے کو اور ایک ایک نسبت کو اللہ نے گنوایا ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے یہ ہے دوسرا پہلو کہ میں مام باپ کے ساتھ اچھا صلوک کروں میں رشتے داروں کے ساتھ اچھا صلوک کروں میں ایک بات کہا کرتا ہوں اس دنیا میں پہلی لڑائی دو سگے بھائیوں میں ہوئی اور یہاں تک پہنچی کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دی قابیل نے حابیل کو قتل کری اس میں ایک اشارہ ہے کہ قریبی رشتے داروں میں ہمیشہ کھٹ بٹ رہے گی تو دو کردار بنے ایک قابیل کا ایک حابیل کا تو ہمیں قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ تم ہر دور میں قابیل نہ بننا حابیل بن جانا مظلوم بن جانا سہ جانا پی جانا مظلوموں کے سردار ہیں امام حسین علی مقام علیہ السلام کل قیامت کے دن ان کے ساتھ اور اس امت کے ظالموں کے سردار ہیں شمر ابن زیاد ابن سعد یزید میں پتہ نہیں کہا بیان کر رہا تھا کہ ہاں پرسوں ایک کلخانی میں کہ ہم روتے ہیں ہسین کے لئے اور کھڑے ہوئیں یزید کی صف میں آنسو بہاتے ہیں اہلِ بیعت کے لئے اور ساتھ دیتے ہیں یزیدی طاقتوں کا یہ ہمارا وطیرہ ہے تو رشتہ دار ان سے سلوک اچھا ہو چاہے وہ برا کریں یتیم اپنے خاندان جس نے چار یتیموں کی کفالت کی تو آپ نے فرمایا اَنَا حَوَا فِيَلْ جَنَّتِكَ مسکین ساکنہ سے ہے ساکنہ ساکنہ ٹھہر جانے کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی اسباب سے خالی ہو کر ٹھہر چکی ہو کہ ایک روٹی کا رکمہ بھی اس کے پاس کوئی نہ اسے مسکین کہتے ہیں ساکن سے ہے مسکین تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پھر آخر میں آکے دوبارہ وَاَنْ أَقِيمُ السَّلَا نماز پڑھو آتو الزکا زکاة دو نماز اللہ سے جوڑتی ہے زکاة اللہ کے بندوں سے جوڑتی ہے اب اللہ سے مانگا کرو یا اللہ مجھے سخی فرما حضرت عمر کی دعا ہے اللہ مَا اِنِّي شَدیدٌ فَلَيِّنِّ وَبَخِيلٌ فَسَخِنِّي یا اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم فرما میں بخیل ہوں مجھے سخی فرما اس کے بعد ایک اور آیت ہے جو بیان کرنے کی ہے وہ ہے اللہ نے پہلے پارے میں اپنے نبی کی شان میں عدب سکھا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْضُقْلَا یا ایوہ اللہ دین آمنوا یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے یہاں اور پورے قرآن میں یا ایوہ اللہ دین آمنوا ان نانوے دفعہ آیا ہے ایٹی نائن نواسی اسی جمع نو تیسان و ثمانون اور ایک یا ایوہ اللہ یا ایوہ النبی اذا تلقتم النسا اس کو قائم مقام یا ایوہ اللہ دین آمنوا کے قرار دیتے ہیں مفسرین تو اس طرح اس کو نوے کہتے ہیں پہلی دفعہ اللہ تعالی نے ہمیں خیل اور کسی امت کو اللہ نے یا ایوہ اللہ دین آمنوا اسے خطاب نہیں کیا سوائے اس امت اے ایمان والو عزت دینا یا ایوہ اللہ دین آدو اے یہودیو یا اہل الكتاب اے عیسائیو کتاب والو اے کتاب والو ایمان کی گواہی نہیں اے کتاب والو عیسائی یہودی اور اور جتنوں پر کتاب آئیں اور اللہ ہمارے بارے میں کہتا ہے یا اہل الكتاب یا اہل القرآن ہمیں ہمیں کہتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمن اے ایمان والو یہ بھی اس امت کے فضائل میں سے ہے کہ اللہ نے کسی امت کو ایمان اللہ ہمارے ایمان کا گواہ بن رہا ہے کہ تم ایمان والو کیا کرو لا تقولو را عیم عبرانی زبان میں را عینا گالی تھے گالی تو یہود اگر آپ کو کہتے را عینا گالی را عینا را عینا ہمارا چروہا تو اللہ تعالی نے ہمیں اپنے نبی کا عدب سکھایا ہے ایمان کی تکمیل عدب رسول کے ساتھ تکمیل ایمان کا تعلق تکمیل عدب کے ساتھ کہ گستاخی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتے لیکن کون سی چیز گستاخی ہے کون چیز گستاخی نہیں ہے یہ اہل علم اہل فتوہ خطیب نہیں خطیبوں کو تو تقریر کے سوا آتا جاتا کچھ نہیں بہت کم ایسے خطیب ہوتے ہیں جو علم میں بھی راسق ہوتے ہیں انہا پاکستان میں تو جو تقریر کر لے وہی خطیب بن جاتا ہے وہی علامہ بن جاتا ہے تو اللہ نے ہمیں عدب سکھایا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے ذہین و میتہ آپ دنیا سے چلے گئے تو بھی آپ کی عزت مقام مرتبہ ایسا ہی ہے جیسے آپ دنیا میں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سامنے آواز بلند کرنے سے رو گئی یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفہوا اسفاتکم فوق صوت النبی ولا تجہر لہو بالقول کا جہر بازکم لبازن ان تحبت آمالکم وانتم لا تشورون ایسا مقام عدب ہے کہ اللہ نے کہا اگر میرے نبی کے سامنے انشا بولو گئے نا تو تمہارے عمل رد کر دوں سبحان اللہ تمہارے عمل رد کر دوں تو اس کے بعد عبو بکر صدیق کتنا آہستہ بولتے کہ اللہ کے نبی کو کان قریب کر کے سننا پڑتے اور ثابت بن قیس بن شماس بڑے صحابی ہیں انہوں نے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا اور روئے جا رہے ان کی آواز بڑی بلند تھی تو وہ کہنے چلو میرے تو عمل برباد ہوتی چند دنوں کے بعد آپ نے پوچھا ثابت نظر نہیں آ رہے کتن کہ جو تو جب سے یہ آیت اتری ہے انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا تو آپ نے انہیں بلوا کر فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے لئے بے عدبی کا حکم آتا ہے تو تو میرے پیاروں میں سے یہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے تو ایک اشارہ عدب رسول ہے اور اللہ کے نبی کے عدب میں سب سے بڑی چیز آپ کا اتباہ ہے آپ کی زندگی کا اتباہ ہم آپ کی ہم آپ کی عادات اور آپ کے پسند کو اپنی پسند بنائیں تو یہ سب سے بڑا عدب ہے اور میرے نبی کی زندگی میں جو سب سے نمائی چیز ہے وہ ہے صبر اور معاف کرنا اور برداشت کا بچھو اپنے نبی کی زندگی میں سے یہ ایک جوہر لے لو جو سن رہے ہیں انہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ معاف کرنا سیکھو جھک جانا سیکھو در گزر کرنا سیکھو تو آپ کی دنیا کی زندگی بھی آسان اور آخرت کی زندگی بھی آسان اس کے بعد ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے اور اس دعا میں ہمیں چند اصول ملے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں ہر ایک کی تمنا ہے کہ ہمارا ملک ایک اچھا ملک ہو ہماری ریاست ایک پور اچھی ریاست ہو تو اچھا ملک اچھی ریاست کسے کہتے ہیں اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے ذریعے سے اشارتا پیش کیا ہے جب مکہ کی بنیاد رکھی تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کی وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلَ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دی ایک دعا وَرْزُقُ هُمْ مِنَا ثَمَرَات یا اللہ ان کو روٹی کھلا نہیں ان کو پھل کھلا روٹی نہیں مانگی پھل فروٹ مانگا دیکھ میں بعد میں وضاحت کرتا ہوں تیسرا کیا مانگا رَبَّنَا وَبْعَدْ فِيهِمْ رَسُولُمْ مِنْهُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهَمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّئِهِمْ ان میں کوئی رہبر بھیج رسول بھیج جو انہیں تیرا کلام سمجھائے اور تیری کتاب سکھائے اور تیری اور حکمت سکھائے اور انہیں اچھا انسان بنا یوزکی ہیں اچھا انسان بنا کسی بھی فلاحی ملک کے لیے یہ تین بنیادیں پہلی کیا ہے کہ وہ پر امن ہو وہ ملک پر امن ہو کہ امن کے بغیر کوئی منصوب پاکستان سے لوگ پیسہ نکال کے کہوں چلے گا امن کوئی نہیں اور پاکستانی خود پیسے نکال کے کوئی کہیں نکل گیا کوئی کہیں نکل گیا امن کوئی نہیں امن کے لیے تین شعبیں ہیں جو صحیح اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں گے تو امن قائم ہوگا ایک پہلے نمبر پہ عوام کہ عوام خود امن کے طلبگار دوسرے نمبر پر پولیس اور تیسرے نمبر پر عدالت لوگوں میں دیانت داری ہو تو ویسے ہی امن قائم ہو جائے گا لوگوں میں کھوٹ ہو اور پولیس میں دیانت داری ہو تو کھوٹے دب جائیں گے رک جائیں گے پولیس میں کھوٹ ہو اور عدالتوں میں دیانت داری ہو اور انصاف ہو تو پولیس بھی دب جائے گی رک جائے گی اب مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم عوامی طور پر بھی بددیانت ہیں پولیس کی سطح پر بھی بددیانت ہیں اور ہمارے عدالت بھی بددیانت بددیانت سے میری مراد ہے یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی جج کوئی وکیل دیانت دار نہیں بہت سے ہیں لیکن نظام عدل جس میں انصاف ملتے ملتے عمر گزر جائے اس پر بھی اللہ کی لانت یہ بیس سال کے بعد کیس کا فیصلہ ہو رہا ہے ایک آدمی بیس برس جیل میں پڑا ہوا ہے بیس برس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ بریوز ذمہ ہے آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے تو اس کو بھی انصاف نہیں کہتے یہ بھی ظلم عظیم ہے تو بچو پہلی چیز یہ ہے کہ عوام میں امن کی طلب ہو اور امن کی طلب کے لیے میں کوئی قانون سے نہیں ہوگا آپ سے ابتدا کرتا ہوں آپ پوری دنیا کے لیے پر امن بن جاؤں کبھی آپ نے سوچا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک واقعہ ہم ملتے ہیں اسلام علیکم میرے نبی نے فرمایا جنت میں نہیں جا سکتے جب تک محبت نہ کرو اور محبت نہیں کر سکتے جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ اور ایمان نہیں بن سکتا جب تک محبت نہ کرو اور محبت بن نہیں سکتی جب تک ایک دوسرے کو سلام نہ کرو اس کا عام مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے جو میں ایک اس سے اگلا مطلب بیان کرنے لگا ہوں السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو ایک پیغام ہے کہ میرے بھائی میں آپ کو کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گا میں آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوں میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا کیا کمار السلام علیکم ادھر جتنے نمازی ہیں وئی تم سب کو میری طرف سے سلام ہو میں تمہارے لیے سلامتی ہوں کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گا السلام علیکم وئی آپ جتنے اس طرف بیٹھے ہو آپ سب کو میرا سلام ہو میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا ہم میں ہر فرد دوسرے کے لیے امن بن جائے کوئی ایسا میرے بچوں شوبدہ نہیں ہے کہ حکومت ہاتھ میں آئے گی تو دین آ جائے گا دین ایک صفت ہے جو سیکھنے سے حاصل ہوتے ہیں دیکھو نا میں ابھی اعلان کروں کہ تم سب کل تک سب بخاری کے حافظ بن جاؤ جو نہیں بنے گا اس کا سر کاٹ دوں گا بن سکو گے نہیں میں اعلان کروں کل تک سارے بخاری شریف کے حافظ بن جاؤ تو ایک ایک کو دس دس کروڑ انعام دوں گا بن جاؤ گے نہیں میں تمہارے پاؤں پکڑ لوں تم میرے شاگرد ہو میرے بچے ہو کل تک مجھے بخاری کا حافظ بن کے دکھا دو میری منتوں سے تم بن جاؤ گے کوئی ادھر مشین ہے بھے ادھر سے ڈالوں تمہیں غیر حافظ اور ادھر سے نکالوں حافظ کوئی ہے ایسی مشین ہے کوئی نہیں تو دین شوبد بازی کا نام ایک جو ہمارے ہمارے ملک میں اللہ حسول کا اتنا تعارف نہیں ہے جتنا ولیوں کا تعارف ہے ولیوں کا تعارف کرنا ان کی زندگی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن ہم ہندی معاشرس متاثر ہیں ہم نے ولیوں کو بھی اللہ کے قریب پہنچا تھے اور جھوٹی سچا جو کو چاہا لکھ دیا اس امت نے دین کو بچا ہے سنت کے ساتھ یہ تھوڑا ایک ہے جو مرضے لکھا ہوا آمین شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ پیرانے پیر ہیں اس میں کوئی دوسری رائے ہیں کہ وہ ولایت کے مقام میں سب سے اوپر ہیں اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے لیکن ان کے بارے میں جھوٹی بات ہیں سلام پھیرتے تھے جب ادھر مو کرتے تھے تو ادھر والے علماء بن جاتے تھے اور ادھر مو پھیرتے تھے تو ادھر والے حافظ بن جاتے تھے اور وہ انپڑ کہتے ہیں سبان اللہ ارے بھائی ایسا نہیں میرے نبی سے بڑی نظر ہے جلانی کتب سبحانی پیرانے پیر جتنے ٹائٹل دو تھوڑے ہیں لیکن میرے نبی کے سامنے تو وہ ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں ساری ولایت تو بہت چھوٹی چیز ہے سارے انبیاء کٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کے سامنے کیا ہیں کچھ بھی نہیں تو میرے نبی سلام پھیرتے تو عالم بنا دیتے ہیں ادھر سلام پھیرتے تو حافظ بنا دیتے ہیں آپ نے تو کیا نہیں تو یہ پیرانے پیر کیسے کر دیا یہ اس قسم کے جھوٹے قصوں نے وہ دین کا حلیہ بگاڑ دیا دین کی شکل بگاڑ دیا ہم ایک دوسرے کے لیے امن بنیں سلامتی بنیں پر امن بن جائیں تو معاشرے میں تبدیلی یعنی شروع ہو جائیں کوئی ایسا پھوکا نہیں دم نہیں درود نہیں حکومت نہیں میرے نبی نے کس طرح آہستہ 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 تئیس سال میں امت بنائی آتے ہی نہیں ایک نظر ڈالو اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ سب ایسے کچھی باتیں ہیں نظر کا اثر ہے صحبت کا اثر ہے صحبت کی تاثیر ہے کوئی شک نہیں نظر پڑھ کے دوں کوئی زندگی آپ پلٹ جاتی ہیں کوئی شک نہیں لیکن اس کو بچانے کے لیے اس زندگی پہ باقی رہنے کے لیے جان مارنے پڑتی ہے تب جا کے وہ باقی رہتا ہے اور نہ یوں ہاتھوں سے اڑ جاتے ہیں تو اس ملکوں کو اگر ہم پر امن بنانا چاہتے ہیں تو آپ پر امن ہو جائیں اور آپ کے لیے پر امن ہونے کی بات یہ ہے کہ فرقہ واریت کی آگ لگانا چھوڑ ہم نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے ہم ان کی تحقیق پر راضی ہیں مطمئن ہیں لیکن ہم باقی تمام مقادر فکر کے علماء کی اور ان کی ترجیحات کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اور ان کو ہم مسلمان سمجھ کر اپنا بھائی سمجھتے ہیں وہ ہمیں کافر کہیں تو ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں وہ ہمیں گستاخ رسول کہیں تو ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں وہ ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمارے بارے میں غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو ہم زد کے ساتھ دور نہیں کریں گے محبت کے ساتھ دور کریں گے گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا مولانا اسعد بن حسین احمد مدنی ٹھیک ہے سمجھے میں آگئے نا انیس سو بہتر میں پاکستان آئے میں رائیونڈ سے پہلے تو لمبے پڑھتا رہا جو اب ہمارے پاس ہے مدرسہ وہ ملتان آئے تو ہم سارے گئے ان کا بیان سننے ستر کی دہائی خطابت کا سورج چمک رہا تھے اب تو خطیب ہی کوئی نہیں رہے خطابت مجمع لگ جاتے تھے تو سارے خطیب سامنے بیٹھے تھے پہلی رو میں سب بڑے بڑے خطیب ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹھکن خطیب خطابت بڑا ٹھکن زمیدار خطابت بڑا ٹھکن بلوان سارے زیاء القاسمی عبد المجید ندیم اور عبد شکوردین پوری لقمان علی پوری اور سارے تو سنو مجھے دیکھو انہوں نے یہوں گے کہا جتنا تم لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا میں گوا ہوں سمعتہو اضنایا ووعاہ قلبي میرے کانوں نے سنا میری آنکھوں نے دیکھا میرے دل نے اس کو محفوظ کیا جتنا تم لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں کہ تم گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو اور ہمارے اکابر گالی کا جواب دعا سے دیتے تھے یہ تم میں چاہتا ہوں ہم اس ملک میں پر امن بن جائیں غیبت چھوڑ دیں جھوٹ چھوڑ دیں بددیانتی چھوڑ دیں تاجر ہیں ملاوٹ چھوڑ دیں کھوٹ چھوڑ دیں افسر ہیں رشوہ چھوڑ دیں حکومت کو لوٹنا چھوڑ دیں لوگوں کو لوٹنا چھوڑ دیں مزدور ہیں اپنی مزدوری میں ڈنڈی نہ مارے مستری ہیں وہ مستری ہی کیا جو ایک دن کا کام ایک مہینے میں نہ کرے یہ مستریوں میں مشہور ہے مستری وہ جوڑا ہیک دن دا کم ہیک مہینے کرے تو جس شعبے سے متعلق ہیں سچائی تیانتداری انصاف اس کو لیا تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں ملک پر امن ہوگا تو آگے نظام چلے گی جب ہم پر امن ہوں گے تو ایک بٹا تین معاملہ نہیں بلکہ ایک بٹا دو معاملہ حل ہو جائے چونکہ اب تو پولیس کو غلط راستوں پہ عوام چلاتے ہیں جھوٹے مقدمے درج کراتے ہیں جھوٹے پرچے کرواتے ہیں قتل کے مقدمے میں بے گناہوں کے نام لکھ دیتے ہیں تو ہم پولیس والا کوئی سن رہا ہے تو غلط ایف آئی آر کاٹھنا چھوڑ دیں کوئی وکیل سن رہا ہے تو وہ غلط مقدمے لینا چھوڑ دیں کوئی جج سن رہا ہے تو اپنے کلم کو بیچے نہیں ان قریب اس کے کلم کی قیمت اللہ لگائے گا کہ ایک دن کا عدل ساٹھ سال کی عبادت کے برابر ہے جب ملک پر امن ہوتا ہے تو دوسری چیز پھر مانگی کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو روٹی نہیں کہا کہا ان کو فل فروٹ کیلے سیب آمب سنگترے مٹھے انار اللہ ان کو یہ کھیلا ہے اچھا تو یہ تو پیسوں سے آتے ہیں تو اس سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ دوسری بات مانگی کہ یا لہا ان کی معیشت مضبوط ہو یہ سکھ ہی ہوں خوشحال ہوں ایکانومی ٹھیک ہو ایکانومی ٹھیک کرنے کے لیے کیا کسی اس کی ضرورت ہے ہمارے تاجر دیانت دار ہو جائے ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو تو ایک نے کہا اس میں حکومت کا جرم تھوڑا ہے اور ہماری بددیانتی کا جرم زیادہ ہے ہمارے تاجر دیانت دار بن جائیں وہ بینکوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ اوور ایسیس کر کے اپنی چیزوں کے بدلے میں کرزے لیتے ہیں پھر وہ پیسے پہلے سے ہی غائب کر دیتے ہیں اور اس طرح ایک بددیانتی کا سلسلہ چلتا ہے زمیدار جابر ہیں غریب کو مزدوری نہیں دیتے تاجر بددیانت ہیں تو ہمارے تاجر دیانت دار ہو جائیں اور زمیدار رحم دل نرم دل ہو جائیں اور مزدور مہنتی ہو جائیں تو ہماری ایکانومی ٹھیک ہو جائے یہ کرزے لے لے کر چلنا یہ تو اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات ہے معیشت کے درست ہونے جتنے یہودی ہیں آپس میں سودی کرزے نہیں لیتے ان کے اپنے بینک ہیں وہ سود پہ کرزہ نہیں دیتے تو ہمارا تاجر اپنے بازار میں سچائی لے آئے دیانت داری لے آئے اور سود کو نکال دیں اور جھوٹ کو نکال دیں تو ملکی معیشت بحال ہو جائے گی جب تک سود باقی ہے جھوٹ باقی ہے اور ایک اور چیز ادھار ہمارا سارا کاروار ادھار پہ چلا گیا ہے تو وہ اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ ادھار لیتے ہیں ادھار دیتے ہیں تو چیزوں کی اصلی قیمتیں چھپ کے رہ گئیں تو معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے دیانت داری سچائی سود سے پاک سٹے سے پاک جوے سے پاک اور ادھار سے پاک جب کاروار ہوگا تو معیشت مضبوط ہو جائے گی اور زمینداروں میں محنت کوئی نہیں زمینیں ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں اور خود بیٹھ کے ہکے پیتے رہتے ہیں تاش کھلتے رہتے ہیں مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ ہم چھوٹے چھوٹے تھے صبح گرمیوں میں سات بجے نوکروں کا کام تھا منجیاں پا دے ہو ہکے لا دے ہو پانی دا ترکا کرو بجلی نہیں ہوتی تھی نو پانی کا چھڑکا ہو اور لسیوں کے جگ اور مٹ کے ٹھنڈے پانی کے رکھ دو اور اس کے بعد ہمارے بزرگ آتے ہیں اور سات بجے ساڑھے سا تاش کی بازی شروع ہوتی اور بارہ بجے تک تاش ہی چل رہی بارہ بجے جا کے روٹیاں کھاتے روٹی کھا کے کوئی تھوڑے دیروان لیٹھتے دو بجے آ کر پھر تاش کی بازی چلتی اور مغرب کی نماز تک چلتی انہاں زیرات مٹی تے سوا کرنی سا تو جہاں ذمہ دار ایسے ہوں وہاں معیشت کہاں سے ابرے گی محنت کے بغیر اللہ دیتا نہیں تو تمہاری تمہارا اس معاشرے میں کردار کیا ہونا چاہیے معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے تم لوگوں کو سود کے بغیر معیشت سمجھاؤ سچ بولنے پر معیشت کے نفع سمجھاؤ دیانتداری پر معیشت کے نفع سمجھاؤ تو ملک کے عزت کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوشحال ہو خوشحالی کے لیے کرزہ نہیں دو کاموں کو ٹھیک کرنا پڑے گا ایک زرات کو ایک تجارت کو دونوں میں سچائی اور دیانتداری کو لانا ہوگا مزدور کو مزدوری پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دینی ہوگی کہ یا اللہ ان کی تربیت کے لیے بھی کسی کو بھیج تو نظام تعلیم نظام تعلیم میں سکولوں کے نظام تعلیم کو روتا رہتا ہوں لیکن ہمارے تو مدرسوں کا نظام تعلیم بھی ایسا ہے کہ اس سے نکل کر جو بچہ باہر آتا ہے اللہ کی قسم اس بچے کی قربانی میں میں کبھی شک نہیں کرتا بلکہ اس کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں کہ اس نے گیارہ سال اپنی زندگی ایک چار دیواری میں دے دی لیکن جو وہ نکلتا تو ایک منفی ذہن لے کر نکلتا ہے نہ اسے قرآن کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے نہ حدیث کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے نہ اسے شریعت پر گہری نظر ہوتی ہے صرف چند فقہ ہی مسائل جانتا ہے تو کہا یا اللہ ایک نبی بھیج جو ان کے اخلاق بھی بنائے جو ان کو تذکیہ بھی سکھائے ان کا تذکیہ بھی کرے ان کو کتاب بھی سکھائے تو آپ علماء انبیاء کے وارث بننے والے ہو آپ امت میں جاؤ تو ان کو فرقہ واریت میں نہ پھنساؤ انہیں دین میں دین ان کو دین سمجھاؤ انہیں دین کی طرف لے کر آؤ ایک پرانی بات ہے ایک پروفیسر رائمنڈ آیا اور چلہ شروع کیا پھر مجھے ملے کہنے لے کہ میں رائمنڈ آیا اور ایک ہفتہ میں چھپکے سے رہا تشکیل نہیں کرائی اور ہر مجلس کو میں نے اٹینڈ کیا کہ کسی مجلس میں مجھے کوئی فرقہ واریت کی بات ملے لیکن سات دن میں ایک مجلس میں بھی کسی فرقے کے خلاف جب میں نے بات نہیں سنی تو پھر میں نے چلہ لگائے میں نے کہا تم سات دن کہہ رہو میں نے سات سال رائمنڈ میں پڑھا میں اپنے استادوں کو جو مر گئے ان کے لئے دعا گو ہوں اللہ ان کے درجے بلند کرے جو زندہ ہیں میں ان کے پاؤں چھومتا ہوں کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں سات سال میں ہمارے استادوں نے کبھی بھی بریلوی کے خلاف شیعہ کے خلاف وہابی کے خلاف غیر مقلد کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا ایک لفظ انہوں نے ہمارے ذہنوں کی تختی صاف کی اور اس میں کوئی منفی چیز لکھنے نہیں دی یہی میں تم میں چاہتا کہ اللہ کرے تم ایسے زہریلے نہ بنو دوبندیت تمہارے بنیان کی طرح اور امت پنا تمہارے کرتے کی طرح کہ سب کو سینے سے لگا میں یہ جو ہمارے پہلے سال پہلی جماعت تھی مولی عدنان صاحب سے ایک سال پہلے مولی محسوس صاحب ہوتے ہیں ہم وہاں پڑھاتے ہیں مولی اسرار وہ ہمارے گاؤں میں پڑھاتے ہیں میں انہیں سبق پڑھانے ان کے کمرے میں گیا یہ ادھر پہلا کمرہ تو تاریخ میرا ذوق ہے میں پاگلوں کی طرح تاریخ پڑھتا ہوں تو ایک کتاب ریک میں لگی ہوئی تھی اور تھوڑا سا باہر تھی ایسے تو میری نظر پڑی فتوحات تو میں نے کہا شاید یہ کسی فاتح تو میں نے جلدی سے نکالی تو میں نے دیکھا لکھا تا فتوحات سفدر تو نیچے میں نے پڑھا نہیں تو میرے جی میں آیا کہ سفدر تو کوئی فاتح نہیں گزرا کیونکہ دنیا دنیا کی جتنے بڑے فاتح ہیں اللہ کا فضل ہے مجھے ان کے نام یاد ہے ان کی چنگیز خان کی بیوی کا نام بورتائی بیگم تھا حلاقو خان کی بیوی کا نام دو خوزہ تھا اور حلاقو کے بڑے بیٹے کا نام تھا جوجی وہ حرام کا تھا لیکن اس نے اس کو سلطنت میں حصہ دیا اور چھوٹے کا نام تھا اغدائی اور اس سے چھوٹا تھا چغتائی اس سے چھوٹا تھا تولوی اور جوجی کا بیٹا تھا اباکہ اور اباکہ کا بیٹا تھا برکہ مجھے یوں ان کے نام یاد تو اب میں کوئی متعلق کر کے تھوڑا ہی آیا ہوں میں نے کہا صفدر کون صفاتے ہیں نام فتو ہات صفدر تو پھر میں نے اندر دیکھا تو میں نے اپنا سر پر اٹھ لیا وہ امین صفدر اکاروی صاحب نے جو غیر مکلدوں سے مناظرے کیے وہ کتاب بنی ہوئی تھی اور فتوحات صفدر اگر زبان کیا علم ہے کہ مسلمانوں سے لڑائی کو فتوحات بلہ مناظرے کرنا بھی کوئی دین کا کام مناظرے کرنا تو نری کی نری تواہی اور بربادی کا کام چونکہ ہمارے علماء تاریخ نہیں پڑتے اور ان کو واہ کرنے والے ہر جگہ مل جاتے اور واہ کرنے والوں کا حالی ہے ایک پیر صاحب سے ہم ملنے گئے بڑے پیر صاحب لاکھوں مرید اور بڑے نیک ایسے نہیں لگے تو واللہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میں آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا وہ کہنے لگے وہ اس کے بعد کچھ کہنا تھا تو انہوں نے بھی اتنا ہی کہا وہ ان کا مرید بولے سبحان اللہ سبحان اللہ تڑی بیڑی بڑیوں کو پیر نمبو لڑتا دیو نام مراد سبحان اللہ تو کسی ملک جو ایک فلاہی شکل ہے وہ ان تین چیزوں سے بنتے ہیں امن ہو معیشت ہو اور تربیت ہو ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان میں بھی تربیت کوئی نہیں رہی اور سکول کالج تو کاروباری ادارے ہیں وہ کوئی تربیت ادارے کوئی نہیں ہیں اور والدین ایسے پاگل ہیں کہ اپنی اولاد کو پڑھائی 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 اور پوزیشن لو بچے نفسیاتی مریض ہو کئی بچے خودکشی کرنے کے اخباروں میں آتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کلیر نہیں کر سکا اس نے اپنے آپ کو مار لیا کہ ماباپ کا اتنا انداد پریشر ہوتا رزق بیٹا پڑھائی پر نہیں ماتھ پر اور دن رات کے دنیا دیکھ انپر لوگ کروڑوں اربوں روپے کے کاروبار کر رہے ہیں اور بڑے بڑے ڈگریوں والے ان کی نوکری کر رہے ہیں تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ٹائم باقی ساری زندگی وہ تمہیں دے دیں تو یہ چند باتیں اور بھی ہیں لیکن آج میرا سر ساتھ نہیں دے رہا تو آج اسی پر اکتفاہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاکہ پیش کیا ہے کہ اچھا ملک کسے کہتا امن ہو ایکانومی ہو علم ہو تربیت اللہ ملک انتا اہلہو انکا اہل تقوی و اہل مقفرہ یا اللہ یہ ہمارے درس کا سلسلہ حمد دے یا اللہ سردرد رکاوٹ بن رہا ہے یا اللہ میرے سردرد کو دور فرما اور اسے پورا کرنے کی توفیق اطاف فرما ہمارے ان بچوں کو اور جو بھی سن رہے ہیں جو ہمارے مدارس میں سن رہے ہیں یا باہر سن رہے ہیں ان سب کو کی قدردانی نصیب فرما اس رمضان کو امت کی ہدایت کا عزت کا بلندی کا ذریعہ وسیلہ بنا جہاں جہاں تیرے معبوب امت کٹ پٹک گئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی انہیں دوبارہ اپنے گھروں میں واپس پہنچا ان کو عزت والا رزق دے محفوظ زندگی عطا فرما یا اللہ تو ہم سے ان سب سے سننے والوں سے راضی ہو جا آمین موسیقی موسیقی